روس یوکرین جنگ سے جڑے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں یوکرین کے سیند کمانڈروں کے دعوے کے معنی ہے تو روس سترہ طرح کی مسائل اور ڈرون سے یوکرین کے بہت بڑے علاقے پر سیریل اٹیک کر رہا ہے یوکرین کی وائیو سینہ کے پروکتہ یوری اہنائٹ کا صاف کہنا ہے کہ روس کے ہوای حملوں سے بچنے کے لئے ہمارے پاس ہتیاروں کی بھاری کمی ہیں لیکن پھر بھی ہم روس کے ہوای حملوں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف امریکہ اور روس کے بیچ ہوئی ہوای بھیڑن شروع ہو گئی ہے روس کے نیشنل ڈیفرنس کنٹرول سینٹر نے دعویٰ کر دیا ہے کہ امریکہ کے نیوکلئر بومر روس کی سیمہ کے طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن این وقت پر روس کے لڑاکوں ویمان نے ان کا کھیل بگاڑ دیا روس اور امریکہ کے پر مارو ویمانوں کے اتنے نزدیک پہنچنے سے دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے وہ چین سپس ملتا ہے آسمان میں جب روس کے لڑا کو بیمان امریکہ کے نیوکلیر گومروں کے بیچھے پڑ گئے تو کیا ہوا آسمان میں ایک طرف روس کا صرف ایک فائٹر جیٹ وہیں دوسری طرف امریکہ کے دو نیوکلیر گومر روس کے فائٹر جیٹ نے آسمان میں امریکہ کے دونوں لڑا کو بیمانوں کو گھیر لیا روس کے فائٹر پائلٹ نے ایسا کیا کر دیا کہ امریکہ کے بومر بھاگ کھڑے ہوئے امریکہ اور روس کے بیمانوں کے اس بھرند سے ایسا لگا جیسے ایک جنگ شروع ہو گئی نیوکلیر گومروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا روس کے دنیشنل ڈیفنس کنٹرول سینٹر کے مطابق امریکہ اور روس کے بیمانوں کے بیچ کے بھیڑند بالٹک ساغر کے اوپر ہوئے دعوے کے مطابق امریکہ کے دو بی ون بی بومر روس کی سیما کی اور اڑان بھر رہے تھے ان بومر کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے روس کی طرف سے ایک سو ٹوٹی سیون فائٹر جیٹ کو اتارا گیا اور سو ٹوٹی سیون فائٹر جیٹ کے آسمان میں موچھا سمالنے کے بعد امریکہ کے دونوں بومر بھاگ کھڑے ہوئے امریکہ کے بی ون بی بومر کو مہا شکتشالی بیمان مانا جاتا ہے بی ون بی بومر کو لے کر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بیمان ایک بار کی اوڑان میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پرماروں بم گرا سکتا ہے اس بومر کو گھا تک سٹھیک سٹرائک کرنے میں ماہر مانا جاتا ہے یہ بومر کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے اس نیوکلیر بومر کو کسی بھی دوسرے دیش کو نہیں بیچا ہے روس کے دا نیشنل ڈیفنس کنٹرول سینٹر کے مطابق امریکہ کے یہی بی ون بی بومر بالٹک ساغر کے آسمان میں روس کی سیما کی طرف بڑھ رہے تھے جسے آگے بڑھتے دیکھ دونوں بیمانوں کے پیچھے روس کا ایک لڑا کو بیمان پڑھ گیا اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد بی ون بی بومر کے ریڈار کروس سگنیچر والے دعوے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ دعوہ کرتا ہے کہ بی ون بی بومر کا ریڈار کروس سگنیچر بھی کافی کم ہے جس کے چلتے دشمن کے ریڈار کے پکڑ میں آنے کی سمبھاؤنا بھی بہت کم ہوتی ہے لیکن روس کے دہ نیشنل دیفنس کنٹرول سینٹر کے مطابق روس کے ریڈار نے امریکہ کے دونوں بی ون بی بومر کے مومنٹ کو بکڑ لی روس کے نیشنل دیفنس کنٹرول سینٹر کا دعوہ ہے کہ روس کے ریڈار نے دونوں بومروں کو بالٹک ساگر کے اوپر روس کی سیما کی اور بڑھتے دیکھا ریڈار سے سکنل ملتے ہی روس کا بالٹک فلیچ ایکٹیب ہو گیا ان بیمانوں کو خدیڑنے کے لیے بالٹک فلیٹ کے ایک سو ٹوئنٹی سیون فائٹر جیٹ نے موکشہ سمحل لیا چند منٹوں میں بالٹک ساگر کے اوپر آسمان میں ایک طرف امریکہ کے دو بی ون بی بومر آگے بڑھ رہے تھے وہیں ان کی بڑھت کو روکنے کے لیے دوسری طرف روس کا سو ٹوئنٹی سیون فائٹر جیٹ اتر گیا اور روس کی ہوایی سیما سے امریکہ کے بومروں کو خدیڑنے کے بعد ہی لوٹا روس یوکرین یدھ کے شروع ہونے کے بعد امریکہ اور روس کے بیمانوں کے بیچ بھیڑنٹ کی یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے روس کے لڑاکوں بیمان امریکہ کے ساتھ ساتھ بریٹن کے بیمانوں سے بھی ٹکرا چکے ہیں یوکرین یدھ کے دوران دنیا کے الگ الگ حصوں میں روس کے بیمان کیسے جنگ جیسے رکھ اکتیار کر لیے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے اسے جان لینا ضروری ہے حال میں سیریا کے آسمان میں روس کا سو تھرٹی فائٹر جیٹ امریکہ کے لڑاکوں بیمان ایپ سیکسٹین سے بھیڑ گیا وہیں دوسری اور بالٹک ساغر میں اسٹونیا کے پاس روس کے تین فائٹروں کو آگے بڑھتے دیکھ نیٹو کی بیمان ان کے پیچھے پڑ گئے دیسری گھٹنا کالا ساغر کے اوپر کی ہے جہاں بیٹش وائیو سینہ کی جاسوسی ویمان RC-135 ریبٹ جوائنٹ ویمان کو روس کے سو 27 ویمان نے بھاگنے پر مجبور کر دیا روس کی وائیو سینہ کے حال یا ان تینوں بھیڑنطوں برگور کریں تو ایک سمانتہ سافت دیکھ جاتی ہے روس کے لڑاکوں ویمان امریکہ، اسٹونیا اور بریٹن کے ساتھ بھیڑے امریکہ یوکرین کا سب سے بڑا مددکار ہے اسٹونیا یوکرین کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے بریٹن نے بھی یوکرین کی مدد میں اپنے ہتھیاروں کے گودام کے مو کھول رکھے ہیں امریکہ، اسٹونیا اور بریٹن تینوں نیٹو کے سدس سے دیش ہیں تینوں یوکرین کے مددگار دیش ہیں اور روس کے دشمن نمبر ون ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اب کھل کر نیٹو سے جنگ لڑنے پر اتارو ہو گیا ہے یہ سوال اس لیے بھی بڑے بن گئے ہیں کیونکہ امریکہ کے سنٹرل کمانڈ نے روس پر یہ آروپ لگایا ہے کہ روس کے بیمانوں نے سیریا کے آسمان میں امریکہ کے فائٹر جیٹ کو دو بار انٹرسپٹ کیا ہے امریکہ نے اس گھٹنا کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ روس کا پائلٹ امریکی جیٹ کے دو ہزار فیٹ کے دائرے میں آ گیا ہے جو امریکہ اور روس کے بیچ دیہ پروٹوکال کو توڑنے والا ہے امریکہ کے سنٹرل کمانڈ کے پروٹوکال جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے چیتاونی تھی کہ روس یوپرین یدھ کا ویستار سیریا تک کر سکتا ہے سیریا میں روس اور امریکہ کے بیچ ٹینشن اور پڑ سکتی ہے امریکہ نے اس بھیڑند کو دو اپریل کا بتایا ہے امریکہ کے مطابق روس کا سکھوئی 35 بیمان مسائلوں سے لیس ہو کر امریکہ کے F-16 بیمان کو انٹرسپٹ کرنے میں لگا تھا امریکی سینہ کے لیٹانن جنرل گرین کےویچ کے بیان کے مطابق روس کا سکھوئی 35 امریکہ کے F-16 بیمان کے پانچ سو فیٹ کے دائرے میں آگیا تھا یعنی امریکہ اور روس کے بیچ یودھ صرف پانچ سو فیٹ ہی دور تھا موسیقی